اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہوں جیلی بنانے کا طریقہ سٹیب این سٹیب آپ نے اس کو فالو کرنا ہے تو آپ بھی یہ مزیدار سی جیلی آپ اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں تو یہ پیک والی جیلی ہے اس کو میں بنا رہی ہوں یہ مکس کلر کی جو ہے فروٹ جیلی ہے اور یہ نیشنل والو کی ہے نیشنل والو کی بہت اچھی اور زبردست پروڈکٹس ہوتی ہیں تو جیلی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے پانی کو گرم کر لیں گے یہ دو کپ کے قریب میں نے پانی لیا ہے اور پانی میں جب اچھی طرح سے بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو جیلی کا یہ پورا پینک جو ہے وہ پانی میں ہم ڈال لیں گے پانی میں ڈالنے کے بعد ہے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ہائی فلم پر ہی اسے پانچ سے سات منٹ کے لیے پکا لینا ہے پانچ سے سات منٹ کے بعد یہ بالکل ریڈی ہو جائے گی آپ اس جیلی کو کسی بھی سویڈ ڈیش میں آپ استعمال کر سکتے ہیں کسٹرڈ میں اس کی بہت اچھی ریکوریشن ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ قسم کے ڈیزرٹس ہیں جن میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی لک اور ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے اور سپیشلی بچوں کو بھی بہت زیادہ پساند ہوتی ہے تو آپ اس طرح سے بنا کر بچوں کو بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ بالکل ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم جو فلیم ہے اسے آف کر لیں گے جیلی کو تھنڈا کرنے کے لیے اس طرح سے ہم ایک پلیٹ لے لیں گے اور پلیٹ جو ہے وہ چوڑی ہونی چاہیے اس طرح سے اس کی شیپ جو ہے وہ بہت زبردست بندی ہے جس طرح کے بھی آپ شیپ بنانا چاہتے ہیں تو اسے روم ٹمپٹیچر پر ہی تھنڈا کر لینا ہے تقریبا 35 سے 30 منٹ میں یہ تھنڈی ہو جائے گی اور اگر آپ فریج میں کرتے ہیں تو بہت ہی جلدی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے جیلی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو اس طرح سے ہم نائف کی مدد سے اس طرح سے مجھے اس کی شیپ چاہیے تھی تو ہم اس طرح سے کٹ لیں گے آپ چاہیں تو اپنی پسان کی کوئی بھی شیپ جو ہے وہ اس کو آپ کٹ سکتے ہیں سائز میں اسے موٹا بھی کٹ سکتے ہیں یہ مجھے تھوڑی درمیانی سائز کی ہی چاہیے تھی تو یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو آئی ہو فرنڈز آپ کو یہ بھی آج کی میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا تو اپنا بہت زیادہ حیاء رکھیے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ امیزنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ